ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو انگلش لیرننگ کیم آج ہم انگلش میں کچھ مخصوص سٹرکچرز کے بارے میں پڑھنے لگیں ان سٹرکچرز کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہت سارے ڈیفرنٹ سینٹنسز بنا سکتے ہیں اور یہ سارے سینٹنسز آپ اپنی ڈیلی لائف میں بہت ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں لیٹس ٹارن اب اگر آپ کسی کو کہنا چاہیں یو سیم استعمال کرتے ہیں سیم کا مطلب ہوتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے معلوم ہوتا ہے اس کے بعد ہم اجیکٹیو لگا دیتے ہیں جیسے یو سیم بورڈ آپ بور ہوئے وے لگ رہے ہیں اب بورڈ یہاں پہ ایک اجیکٹیو ہے یو سیم ڈیپلی ان لاغ آپ بہت ڈیپلی پیار میں پڑھے وے لگ رہے ہیں یو سیم کنفیوزڈ اپنی رولز آف دیس گیم ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس گیم کے رولز کے بارے میں بہت کنفیوزڈ یو سیم امبیرسڈ جو بھی ہوا اب اس کے بارے ہیں وہ شرمندہ لگ رہے ہیں تو جب آپ نے یہ کہنا ہے بظاہر دیکھنے میں شرمندہ لگ رہے ہیں یا بظاہر دیکھنے میں کوئی کیسا معلوم ہوتا ہے تب ہم یو سیم کے ساتھ اجیکٹیو کا سٹرکچر استعمال کرتے ہیں آئی ہوب یہ اچھے سے کلیر ہو گیا اس کے بعد ہے آر یو انٹو آر یو انٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا اس کام میں آپ دلچسپی لیتے ہیں انٹرسٹیڈ کی جگہ پہ ہم انٹو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جس چیز میں پوچھنا چاہریں دلچسپی لگتے ہیں آپ وہ ناؤنگ لگا دیتے ہیں جیسے آر یو انٹو سوکر کیا آپ فوٹبال میں دلچسپی رکھتے ہیں انٹو کا مطلب دلچسپی رکھنا آر یو انٹو پلینگ گیمز کیا آپ گیمز کھیلے میں دلچسپی رکھتے ہیں آر یو انٹو ٹرابلنگ کیا آپ سفر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں آر یو انٹو سکیری موویز کیا آپ رونی مووی دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو انٹو کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی رکھنا آر یو انٹو جوگنگ کیا آپ جوگنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سب میں ہم نے انٹو کے بعد ناؤنڈ لگا دیا ہوا ہے یعنی آپ کس چیز میں دل تصویر رکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے انٹرسٹیٹ کی جگہ انٹو کا لفظ استعمال کی ہے اب آپ کئی دفعہ یہ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس چیز پہ کام کرنا آج کل ان دنوں میں اس چیز پہ کام کر رہی ہوں یعنی میں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے پہ کام کر رہی ہوں میں اس ویب سائٹ پہ کام کر رہی ہوں میں ہاؤس کو پینٹ کرنے پہ کام کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا کام جو ہے یہ والا کام میں آج کل کر رہی ہوں اب جس بھی چیز پہ کام کر رہے ہیں ہم نے وہ لگا دیا اب کئی دفعہ آپ کسی کام کو کرنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ بہت بہتچانچہ ہوتے ہیں تو ہم انڈریش میں اس کو اس طرح سے فیلنگ کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ڈائنگ میں مر رہی ہوں آگے جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو یعنی یہ کام کرنے کے لیے تو میں مر رہی ہوں یہاں پہ ڈائنگ ایکسائٹیڈ ہوں یعنی کیا آپ بہت بیچ ہے میں بیچ پہ ریلیکس کرنے کے لیے مر رہی ہوں یعنی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں جا کے بیچ پہ ریلیکس کر میں آپ کے کیے گئے کام کو دیکھنے کے لیے مر رہی ہوں یعنی میں بہت بیچ ہے ہوں میں آپ کے باہر میں جاننے کے لیے مر رہی ہوں بہت بیچ ہے ہوں میں اپنے بزنس کو وسیع کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے میں بیچ ہے ہوں مر رہی ہوں اب یہاں بھی ہم سچ مچ مرنے کی باپ نہیں کر اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ڈائنگ ہم اس سنس میں دے رہے ہیں کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں بہت پرجوش ہوں بہت جلدی سے یہ کام کرنا چاہتی ہوں I hope یہ اچھے سے کلائر ہو گیا I'm dying to order pizza میں pizza order کرنے کے لیے مر رہی ہوں It is hard for me to اب آپ کئی دفعہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے ہم اس کو انگلش میں کس طرح کہہ سکتے ہیں It is hard for me to concentrate on my work میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اپنے کام پہ concentrate کروں It is hard for me to depend on him میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اس پہ depend کروں It is hard for me to guarantee your success میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو آپ کی کامیابی کی guarantee دوں It is hard کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل ہے for me اگر ہم لگا رہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے It is hard for me میرے لیے یہ بہت مشکل ہے Next is let me Let me کا ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم permission لینا چاہ رہے تھے کہ مجھے یہ کرنے دیں جیسے Let me taste this soup before you add more spices اس سے پہلے کہ آپ اور spices add کریں مجھے soup کو taste کرنے دیں Let me make you a cup of coffee مجھے آپ کے لیے coffee کا ایک cup بنانے دیں Let me take him to the doctor مجھے اسے doctor کے پاس لے جانے دیں Let کا use ہم permission کے لیے کرتے ہیں کہ مجھے please یہ کام کرنے دیں Let me open the door for you مجھے آپ کے لیے door open کرنے دیں تو let me کے بعد ہم نے واب لگا دی اب دیکھیں اوپر taste واب لگایا ہوا ہے make واب آئی ہوئی ہے take واب ہے open واب ہے تو یہاں let me کے بعد ہم واب لگا دیتے ہیں واب کی first form اب یہاں ہم اس کو اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے ہیں let me to taste this soup یہ بھی غلط ہے let me to نے کا بس سمپل ہم نے first form لگانی ہے کوئی to سے پہلے نہیں لگانا اس کے بعد ہے are you trying to اس کا مطلب ہوتا ہے are you trying to کیا آپ کوشش کر رہے ہیں are you trying to ignore me کیا آپ مجھے ignore کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس کو انگلش میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں are you trying to are you trying to offer help کیا آپ help offer کرنے کی کوشش کر رہے ہیں are you trying to pretend like it never happened کیا آپ اس طرح pretend کرنے کی شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا are you trying to آپ کوشش کر رہے ہیں are you trying to switch flights کیا آپ flights اطلاع بدلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو are you trying کا مطلب ہے کیا آپ کوشش کر رہے ہیں are you trying to collect money کیا آپ پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جب آپ نے یہ کہنا ہے کیا آپ کوشش کر رہے ہیں تب ہم انگلش میں استعمال کر سکتے ہیں are you trying to اس کے بعد ہم verb لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہے it's too bad اس کا مطلب ہوتا ہے آپ regrets شو کر رہے ہیں افسوس شو کر رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا it is too bad that she lost her job بہت برا ہوا کہ اس نے اپنی جوب کھو دی it's too bad that she got hurt بہت برا ہوا کہ وہ hurt ہو گئی زخمی ہو گئی it's too bad that you do not understand بہت برا ہوا کہ آپ اسے نہیں سمجھتے ہیں تو it's too bad that کہ بہت برا ہوا یا پھر بہت برا ہے اس کے بعد ہے it's gonna be gonna کا مطلب ہوتا ہے going to اس کے بعد ہم adjective لگاتے ہیں اس سے ہم کس قسم کا سنٹنس بتا سکتے ہیں it's going to be delicious یہ بہت مزیدار ہونے والا ہے جب ہم کہنا چاہے ہو کہ یہ ہونے والا ہے it's going to be easy یہ آسان ہونے والا ہے it's going to be depressing یہ depressing ہونے والا ہے it's going to be exciting یہ exciting ہونے والا ہے اب یہاں پہ آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں it's going to be delicious it's going to be easy it's going to be depressing it's going to be exciting it's going to be disgusting یہ قابل نفرت ہونے والا ہے disgusting کا مطلب ہوتا ہے قابل نفرت ہونا کچھ چیز جو آپ کو بڑی لاکھ رہی ہے تو آپ it's gonna بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو going to be کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم adjective کا استعمال کریں delicious adjective ہے easy adjective ہے depressing adjective ہے exciting adjective ہے disgusting adjective ہے تو یہ ایسا ہونے والا ہے it's gonna be اس کے بعد ہے can I get اب اس کو ہم دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے ایک question کرنے کے لئے can I get a glass of water کیا میں پانی کا ایک glass لے سکتا ہوں question کیا جا رہا ہے can I get a new laptop کیا میں ایک نیا laptop لے سکتا ہوں یا پھر ہم اس کو offer کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی پیشکش کرنے کے لئے can I take you home کیا میں آپ کو گھر لے جا سکتا ہوں offer کی جا رہی ہے can I help you finish this project کیا میں آپ کی اس project کو finish کرنے میں help کر سکتا ہوں تو can I get کے بعد ہم noun کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم دو طرح سے استعمال کرتے ہیں کوئی question کرنے کے لئے یا پھر offer کرنے کے لئے I hope آپ کو یہ سارے structures اچھے سے clear ہو گئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں like کریں subscribe کریں thank you ویڈیو پسند آئی ہو 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 ویڈیو پسند آئی ہو